لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں سبسکرائی کی ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پوچھیں مسلمانوں تم بھی توبہ کرو اللہ نے موقع دیا ہے اور ان احباب کو کہتا ہوں ان محبت کرنے والوں کو کہتا ہوں اگر آپ سونا چاہتے تو سو جائیں کسی کو منع نہ کریں اس قوم کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت نہیں ہے انہیں جھک رہے ہیں شب برات میں کم از کم ایک رات میں جھک رہے ہیں ان کو جھکنے دو یہ رو رہے ہیں انہیں رونے دو یہ گرگلا رہے ہیں انہیں گرگلانے دو ذرا انصاف سے کام لینا صاحبو کہ تم لوگ اب کہتے ہو کہ نفل پڑنا بھی بیدت ہے بتاؤ یہ نفل کب سے بیدت ہو گئی اللہ کی عبادت بھی کوئی بیدت ہوتی ہے قرآن تو یہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ انسان اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کرے اب عبادت بھی دک کب سے ہو گئی سوچو تو سہی ایسا نہ کرو اس قوم کو اپنے اللہ سے رشتہ جوڑ لینے دو یہ کہاں آتے ہیں کم از کم شب برات کے بہانے میراج کے بہانے قدر کے بہانے مسجدوں میں آتے ہیں تو آنے دو انہیں شکوک میں مبتلا نہ کرو ارے مولا علی کا فرمان تو آپ کو بتاؤں حیرت ہوگی دراصل علم کا فقدان ہے جہالت ہیں کتابیں نہیں پڑھتے اس لیے غلط باتیں عوام میں عام کرتے ہیں فجر کا وقت ہے مولا کائنات مسجد میں نماز کے لیے ہے بیٹھ گئے وقت نکل گیا وقت سمجھ رہے ہیں وقت نکل گیا ایک بندہ عوام میں سے آیا اور ابھی تلو ہو رہا تھا سورج نماز شروع کرنے لگا کہ جب سورج تلو ہو تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی یہ مسئلہ تو ہے نا بولو ہے لیکن مولا علی نے اس کو منع نہیں کیا کس کو وہ عوام میں سے جو شخص تھا اس کو منع نہیں کیا آندلی آپ نے اس کو پڑھنے دیا مولا آپ باب مدینت العلم ہیں آپ نے اسے روکا کیوں نہیں کیا آپ کو پتہ نہیں کہ تلو وی آفتاب کے وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے دیکھو جو اہل علم ہے ان کے فتوے کا انداز کیا ہے جو اہل علم ہے ان کی گفتگو کا انداز کیا ہے کون علم عالم نہیں باب مدینت العلم نبی کا شاگرد جس نے نبی پاک کی زبان چوس چوس کر علم حاصل کیا وہ باب مدینت کہتے ہیں اوہ مسئلہ بتانے والے مجھے یہ مسئلہ معلوم ہے کہ تلو وی آفتاب کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے لیکن یہ بندہ عوام میں سے ہے اگر میں اس کو ابھی روک دیتا نا پھر یہ نماز فجر کبھی نہیں پڑھتا یعنی دن پر اتنا بیزی ہو جاتا مصروف ہو جاتا کہ یہ نماز فجر پھر چھوڑ دیتا ارے تلو کے وقت پڑھ رہا ہے پڑھتو رہا ہے یہ باریکیاں خواص کے لیے ہے یہ باریکیاں خواص کے لیے ہے کب پڑھو کب نہ پڑھو لیکن عوام جو اللہ کے ذکر سے گافل ہے جو آتے ہی نہیں تو فرماتے ہیں ممنو وقت میں پڑھ رہا ہے لیکن پڑھتو رہا ہے نا اسے پڑھنے دے یہ مولا علی کا فتوہ ہے آپ بتائیں اب اس حدیث کو امام اعلی سنت نتیجہ خاص کرتے ہیں اگر خواص کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا عوام کا طریقہ نامناسب ہو تو بھی عوام کو اللہ کے ذکر سے روکا نہ جائے نامناسب طور پر ذکر کرنے لیکن کرتو رہے ہیں اللہ کا ذکر کرتو رہے ہیں جب نامناسب طور پر عوام اگر اللہ کا ذکر کریں تو انہیں منع نہیں کیا جائے گا یہ مولا کائنات کا فتوہ ہے تو جو طریقہ حدیث سے ثابت ہو جو طریقہ صحابہ سے ثابت ہو اس پر کیوں منع کیا جائے گا اس لئے لوگوں کسی کی بات پر کان نہ دھرو اپنے اللہ سے مغفرت کا سوال کرو اللہ تمہاری ہماری سب کی مغفرت فرمائے موسیقا 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 موسیقا